السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمود اسکر چوتھوی اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ آج کے وی لاغ میں ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ پاکستان میں بیٹھ کر ایک کسی یورپین ملک کی ڈاکومنٹ لے سکتے ہیں یا پھر ان کی شہریت لے سکتے ہیں ایک بہت بڑا گولڈن چانس آیا ہے گولڈن ویزا سکیم کے بارے میں میں آج کچھ ویڈیو میں آپ کے بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ اٹلی میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے مسائل اسلام آباد میں تالوی امباسی سے جو ہیں وہ اس کے حل کے لیے جو پاکستانی کمیونٹی ہے اٹلی میں وہ متحرک ہو گئی ہے اور بہت بڑا اتجاج کرنے جا رہی ہے اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسائل حل ہو جائیں تو آپ ان کا حصہ بنیں وہ کیا ہے اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو پاکستانی اٹالین پاسپورٹ لے کر برطانیہ میں موجود ہیں اور ان کو پاسپورٹ رنیو کروانے کے لیے پوائنٹ میں نہیں مل رہی وہ اگر بریڈ فورڈ یا لیڈز کے علاقے میں رہ رہے ہیں تو ان کے لیے بیس مئی کو ایک زبردست موقع آ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کر اپنے پاسپورٹ جمع کروا سکتے ہیں ایسی بہت سی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے جذبہ نی تو اس خبر میں آگے جانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں تاکہ ہماری انتظر ترین ویڈیوز آپ تک پہنچ کر رہے ہیں بہت شکریہ جو لوگ بھی یورپ کا ویزا لینا چاہتے ہیں یورپ کا ریزیڈنس فرمنٹ لینا چاہتے ہیں یورپ کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک گولڈن چانس ہے ویزے کا نام بھی گولڈن ویزا ہے گریس دے رہا ہے یونان آپ جانتے ہیں کہ یورپی یونین کا ممبر ہے وہاں میں اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے اگر آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں تو نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے فیملی ممبران کو بھی وہ ویزا مل سکتا ہے اس ویزے کا نام گولڈن ویزا سکیم ہے اس کے تیت اگر آپ گریس میں ڈائی لاکھ یورپ تک کی کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں پراپرٹی میں ریل سٹیٹ میں اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں کوئی مکان خریدتے ہیں تو آپ کو نہ صرف یہ کہ گولڈن ویزا مل جائے گا بلکہ آپ کے فیملی ممبر بھی اگر گریس میں رہنا چاہیں گے تو وہ رہ سکیں گے اس کی کچھ منیمم شرائط ہیں آپ ایک خاص حصے تک کے لیے اس مکان کو بیچ نہیں سکیں گے آپ جو ہے وہ مکان اگر آپ نہیں رہنا چاہتے تو کرائے پر دے سکیں گے اگر آپ رہنا بھی چاہتے ہیں تو آپ شفٹ ہو سکیں گے اور اگر آپ سات سال لگاتار گریس میں رہتے ہیں تو آپ بعد میں گریس کے پاسپورٹ کے بھی حق دار ہو جائیں گے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گولڈن ویزا آپ کو ملے گا یہ شنگن ویزا ہوگا یعنی آپ کے پاس ریزنس پرمنٹ تو گریس کا ہوگا لیکن اگر آپ ٹریول کرنا چاہیں گے یورپ کے کسی بھی ملک میں تو آپ ٹریول کر سکیں گے یورپین یونین میں آپ آگے آ جا سکیں گے آپ کے بچے وہاں پہ ایڈوکیشن لے سکیں گے آپ وہاں پہ اپنا بزنس سٹ کر سکیں گے تو یہ ایک بہت بڑی سکیم ہے ڈائل آف یورو جو ہے وہ سب سے کم سرمایہ کاری اس یورپین سٹیٹ میں اگر کسی ملک میں ہو رہی ہے تو وہ یہی ہے پاکستانی یہ ساتھ 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 کروڑ روپیہ بنتا ہے تو اتنی کی پراپرٹی تو آج کا لاہور اسلام آباد میں بھی لوگ خریمتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا صرف فائدہ آپ کو نہیں ہے آپ کے فیملی میمبرز کو بھی ہے حتیٰ کہ آپ کی والدہ اور والد اور آپ کی ساس اور سوسر تک اس ویزے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ آپ کے ڈیپنڈنٹ ہیں تو جو لوگ یورپ کا ایک ویڈیڈنس پرمنٹ کی انفرمیشن لینا جاتی ہیں اس کے لیے بہت بہترین موقع ہے کہ وہ گریس کی یعنی یونان کی اس آفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پچھلے چند سالوں میں جب سے اس ویزا سکیم کا اعلان ہوا ہے گریس کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً اٹھائیس ہزار کے قریب لوگ اس پرمنٹ کو حاصل کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ڈائی لاکھ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایتھن شہر یا جو بڑے شہر ہیں ان کے نہیں ہے وہ دیگر علاقے کے شروعوں میں ہیں اگر آپ ایتھن میں بھی سرمایہ کری کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ذرا ڈبل ہے وہ آپ کو پانچ لاکھ یورو کا مکان جو ہے وہ لینا پڑے گا لیکن اگر آپ دیگر علاقوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ڈائی لاکھ یورو میں ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ریزیڈنس پرمنٹ لینے کے اہل ہو جائیں گے جو لوگ برطانیوں میں وجود ہیں جیسا کہ اٹالیا نمیسی کے مسائل پاکستان میں بھی ہیں تو برطانیوں میں بھی ہیں اپوائنٹمنٹ لینا بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے آن لائن اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے جہاں کے پاسپورٹ رینیو کروانے کے لیے لیکن اب جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ آنررری جو کانسلیٹس ہیں وہ کھولی جا رہی ہیں منچسٹر میں کانسلیٹ ہے اس پہ اپوائنٹمنٹ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آن لائن لینے پڑتی ہے لیکن ایک دن کے لیے ٹوائنٹی ایر تھف مائی کے جو ہے وہ بریڈ فورڈ میں ایک سپیشل دن کا احتمام کیا گیا ہے ایک آقلی اسوسیشن کی طرف سے جس میں آپ لوگ جو لیز اور بریڈ فورڈ میں رہنے والے شہری ہیں وہ جا کے تو اپنا پاسپورٹ وہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں نہ صرف اپنا بلکہ اپنے فیملی میمبرز کا بھی شرط طرف یہ ہے کہ ان کی برطانیہ میں آئیری کی ریجسٹرشن ہوئی ہے وہ ایک نمبر ہے وہاں پہ آپ کو فون کر کے پوائنٹمنٹ لینی پڑے گی یا پھر ایک ای میل ہے آپ وہاں پہ ای میل کریں تو آپ کو پوائنٹمنٹ مل جائے گی تو اس دن جا کر آپ اپنا پاسپورٹ جمع کروا سکتے ہیں وہ پاسپورٹ جو ہے وہ بنے گا منچسٹر جو کانسلیر سے ہی لیکن جمع آپ وہاں پہ کروا سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے جو لوگ لیڈز اور برطانیہ بریڈ فورڈ جیسے شہروں میں رہ رہے ہیں ان کو ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ لے کے اپنے ہی شہر میں اپنے پاسپورٹ جو ہے وہ جمع کروا سکیں گے بیس مئی کی تاریخ ہے اور یہ وہاں کے بلیڈ فورڈ سٹی سنٹر میں ایک خال انہوں نے لیا ہے وہاں پہ یہ جمع ہوں گے اتنی میں موجود پاکستانی کمیونٹی جو جن کے ویزا وغیرہ نکلتے ہیں فیملی ویزا نکلتا ہے یا ان کے جو سیزنل کام کا ویزا نکلتا ہے یا ان کو ڈاکومنٹیشن کے ٹیسٹیشن کروانی ہوتی ہے تو پچھلے تین چار سال سے ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے ایسی شکایات ملی ہیں کہ چھے چھے مہینے اور سال سال سک بھی ان کو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی ہے اس سسلے میں جذبہ نیووز اور پاکستان اوورسیز آلائنس فورم بھی لگاتار پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالتا رہا اور جو اٹالین امبیسی ہے اس کے ساتھ خطو کتابت کرتا رہا اس سسلے میں ہم اپنی وزارت خارجہ کو بھی خط لکھے ہم نے وفا کی موطسب کو بھی اس چیز میں انوارب کیا اور پچھلے دنوں پاکستان اوورسیز آلائنس فورم کے تحت ایک اسلام آباد میں سیمینار بھی منکت ہوا جس میں اوورسیز کی پاکستانیوں کی مسائل پیش کرتے ہوئے اس بات کو زیادہ طور پر نمائع کیا گیا کہ پاکستان میں موجود جو یورپین سفارت ہانے ہیں وہ وہاں پہ کام بڑی سستی کا شکار ہے اس سسلے میں حکومت پاکستان نے بھی اٹالین امبیسیڈر کو اپنے آفسس بلایا فاران آفسس میں ان سے بات ہوئی اٹالین امبیسیڈر اپنی مختلف ویڈیو پیغامات میں اور مختلف جو ان کی وارس اپ میٹنگ ہے اور جو مختلف طریقے سے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ منسلک بھی رہے اور بار بار یہی تفل تسلی دیتے رہے کہ چونکہ کرونا جو ہے اس کی وجہ سے سستی کا شکار ہو گیا ہے چونکہ جو ہم بیلڈنگ ہے وہ ہم چینج کرنے جا رہے ہیں تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ جو ہمارا عملہ ہے وہاں پہ جیری فریڈکس میں وہ معاملات خراب ہیں تو ہم اس کونٹریکٹ کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں ایسی بہت ہی تیول تسلییاں دی جاتی رہی لیکن یہ مسئلہ جونکہ تو رہا ہمیں ہمیشہ یہی کہا گیا کہ بہت جلد یہ معاملات حل ہو جائیں گے جب بھی کوئی رابطہ کیا گیا ایٹھالین امبیسی سے تو اس سسلے میں یہی جواب آیا کہ بہت جلد یہ مسئلہ بہت جلد خوشکبری سنیں گے اٹھلی میں بہت سے لوگ ہمارے یوٹیوبر ہمارے یانگ نوجوان ہمارے بلاغرز ہمارے جو صحافی ہیں وہ اس سسلے میں آواز اٹھاتے رہے ہیں کونٹیکٹ کرتے رہے ہیں فیس بک گروپ بناتے رہے ہیں وارس اپ گروپ بناتے رہے ہیں مختلف قسم کی چیزیں جو ہے وہ بڑا ایک رول متحرک رول ادا کرتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ رشوتستانی کا جو مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہوا مختلف قاضات کی تصدیق کے حوالے سے تو لگتا تھا کہ شاید اچھی خبر آنے والی ہے اپوسٹل کا کنویکشن جو ہے وہ پاکستان نے سائن کر لیا پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس سلسے میں اہم رول ادا کیا امبیسڈر جوہر سلیم اور انہوں نے اٹھلی کے ساتھ ایسے معاہدے بھی کیے کہ بہت سے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اٹھلی میں ہی ٹیسٹیشن ہو جاتے ہیں اور وہ قابل قبول بھی ہو جاتے ہیں لیکن اپوسٹلے کا معاہدہ تو جو ہے وہ پاکستان اس کا میمبر بن چکا ہوا لیکن ابھی بھی اس کے آفس بننے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن مسئلہ صرف ڈاکومنٹیشن کے ٹیسٹیشن کا نہیں ہے مسئلہ اس سے بڑا ہے یعنی یہاں سے ویزا نکل جاتا ہے تو وہاں سے ویزا لگتا نہیں ہے اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی چھے چھے مہینے تک لوگوں کو سال سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے جو ایجنٹ اب کا ہے وہ ان سے پیسے مانتا ہے تو ایسے میں اب حکومت اٹلی پر سارے جمہوری طریقے اپنانے کے بعد وہاں کی جو اٹلی کی پاکستانی کمیونٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس لیے میں ایک احتجاج کرے گی فورنافس کے باہر جا کر انہوں نے ایک یونین کی مدد لی ہے اس کے ساتھ ساتھ خوش ہو اکالا کی مدد لی ہے بہت سے ہمارے دوست اس لیے میں متحرک ہیں شاید ملک صاحب اس کو لیگ کر رہے ہیں اور بہت سے دوست ہیں جو ذاتی طور پر ایک بہت بڑا گروپ بن گیا ہے جو ٹویٹر پر اس ٹرینڈ کو چلا رہا ہے اور اس سسلے میں جو پاک جنائٹر فیڈریشن ہے وہ اس سسلے میں متحرک ہو گئی ہے اور تمام کمیونٹی اس وقت تیار ہے اس اپنے جمہوری حق کو استعمال کرنے کے لیے کہ اگر سرکاری طور پر یا اگر دفاتر کی سطح پر یا اگر فتح کتابت کے بعد بھی یہ مسائل حال نہیں ہو رہے تو ہم وہ طریقہ اپنائیں گے جو اٹلی میں بطور اٹلی کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اور اٹلی جمہوری ملک ہے اس کے تیارے آپ اگر اتجاج کریں وزارتے ہر جا کے دفتر کے باہر تو ان کو آپ کی آواز سننی پڑے گی جذبہ نیوز بھی اس سسلے میں اور میں بھی ذات طور پر آپ سب لوگوں کو درہاس کروں گا کہ ہر وہ جمہوری طریقہ اپنائیں جس کے طریقے سے آپ اپنی کمپلیٹس اپنی شکایات جو ہے وہ ان تک پہنچا سکیں لوگوں کے بیانات بھی سنوائیں گے جو اس سلے میں آپ سے اپیل کریں گے تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ان کی اپیل پر کاندریں اور جمہوری طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں گے اسلام علیکم گزشتہ تین چار سال سے اٹلی میں موجود پاکستانی کمیونٹی پاکستان میں اٹالیا میسی کے حوالے سے جس عذاب اور کرب سے گزر رہی ہے بے شمار کافشوں کے بعد پاکستانی کمیونٹی نے ایک صحیح سمت کا تعیون کیا ہے پاکستانی کمیونٹی کی چند پر اجازت نہیں ہے روم میں اٹالیا اٹلی کے حاضر کے ساتھ میں بہتشید سمت ریس پراتے تھے تو وہاں پاکستانی کمیونٹی بلونیاں پراتو چینٹو سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں پاکستانی بھائی جہاں جہاں جس جس شہر میں اٹلی میں دیکھ رہے ہیں آٹھ مئی والے دن رومہ میں فارن منسٹری ایسٹرو آفاری کے سامنے ہمیں جائن کریں اپنی مدد آپ آئیں جیسے بھی آ سکتے ہیں بزنس مین ہیں ان کی مدد کریں بسے لے کر دیں ان کو ہر بھائی نکلے یہ ہمارے سب مین بھائیوں کے لیے اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہ ہماری جنگ ہے جو اٹالیکن امبیسی کی کرپشن کے خلاف ہے جو پچھلے دو تین سال سے حل نہیں ہو سکا آج ہم کٹے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ حل ہوگا اور اس کا فیصلہ جو ہے آٹھ مئی والے دن آپ نے لکھنا ہے آج بال ہے وہ آپ کی کمیونٹی کے حق میں بال ہے چلو چلو بھائی رومہ جلو چلو چلو رومہ جلو اٹلیہ میں جو پاکستانی کمیونٹی جتے جتے دے دیئے اور سنڈیے انہوں نے آگے کرپیسٹے اٹھ مہینو ساڑھا اتجاز ہیں رومہ پر رافتے ساملے کے داستے ہارے دیئے جنہیں ساڑھے مسائل نے جنہیں ساڑھے مسائل نے پاکستان جو بیسی دے جنہیں ویزے نہیں لگ دے کوئی بھی ڈاکومنٹ نے سیجھو جانیاں پانچ لاکھ دو لیا کے پندر لاکھ تاک ریٹ اور گیا اسی سی کو بس نے پلیٹ ہارم تو ساڑھے جاتے مری ہے اسی جا رہے ہیں لہذا جتے جتے پاکستانی کمیونٹیس روڈی ہیں میر بانی کر کے اپنے کوئی باتیں ضرور نکڑو رومہ ضرور پہنچو کیونکہ ایک کوئی باتیں جانگے اسی آج نہ نکڑیں ساڑھے سارے کوئی باتیں نہیں بیڑھنے لہذا میر بانی کر کے پاکستانی کمیونٹی اٹھ مہینو رومہ ضرور پہنچو چلو چلو رومہ چلو